یہ ہے جی وہ قبرستان جو بابا جی نے مجھے دو دن پہلے اپنی مفاد سے صرف ایک دن پہلے مجھے کہا تھا کہ جاؤ جا کے نہ قبرستان اس کا نام لکھو اور اس کو اوپر یہ لفظ لکھوانا ہے ایک ایک لفظ بابا جی نے مجھے ایک دن پہلے لکھوایا تھا زیر سرپرستی حسب حکم بابا جی فقیر کاری محمد یا رسول لگری حافظ اللہ میں دو دن پہلے حافظ اللہ لکھا تھا لیکن اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ یہ حافظ اللہ اب نہیں رہے گے جب یہ مجھے خود کہہ رہے کہ میرا کروا لکھوا کے آؤ یہ میں نے حافظ اللہ اپنی طرف سے لکھوایا تھا میں نے لنبی عمر چاہتا تھا ان کی یہ خود مجھے حکم دیا تھا اسی ٹائم میں نے لکھوایا تھا یعنی یہ ٹائم ہی تھا اسی ٹائم میں نے بابا جی کو تصویریں بابا جی چیک کر لیں بابا جی نے بڑی دعائیں تھی اور یہ ان کا درینہ خواب تھا یہ قبرستان بابا جی نے اپنی جیب سے اس کو تیار کروایا سارے قبرستان کو اس کی زمین سارا کچھ بابا جی نے اپنی جیب سے رکھوائے پیسے لگا کے اس زمین کو غریدہ سب کچھ کیا اور آج بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ میری جو قبر ہے وہ درمیان میں بنانی ہے اور میری قبر کے لیے پانچ مرلے کی دگا چھوڑنی ہے میرے بڑے مرید ہیں میرے بڑے شاگرد ہیں ان میرے شاگردوں نے آنا ہے میرے شاگرد آئیں گے تو ان کے لئے جگہ کھل ہونی چاہیے بابا جی جو ہے مجھے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میرے جو میرے مرید ہیں میرے شاگرد ہیں میرے بچے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے دعا کرنے کے لیے تو عبدالبازد اس طرح میں ایک خلاں دل کا اس طرح جگہ بھی کھل ہونی چاہیے تاکہ نہ وہاں پر میں میرے شاگرد آئیں اور ان کو کوئی دکت نہ ہو تو یہ ہے ہمارے بابا جی کا آخری آرام کا اور جہاں پر جائیں گے وہاں کو آباد کر دے جائیں گے بابا جی کا ماتو دنیا کو آباد کرنا ہے اور یہ دیکھیں بابا جی قبر لہد لہد والی قبر ہے جی بابا جی کے حکم کے مطابق لہد والی قبر جو ہے وہ ہم نے تیار کروائی ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاء اللہ بڑی ایفرٹ زمین بہت پکی زمین ہے تو اللہ پاک جو ہے بابا جی کو ولی کے رحمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منفظ فرمائے اور ان کے شاگردوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے یہ قبر میرا خیال میں ابھی تیار ہو چکی ہے بس ابھی بابا جی کی جو ہے وہ آ رہے پیچھے سے نیادا آ رہا ہے ایسا ہے یہ شاپی راکھلو شاپی راکھلو شاپی راکھلو شاپی راکھلو شاپی راکھلو شاپی راکھلو یہ جی وہ قبر ہے بابا جی کی عام طور پر عام طور پر کون سی قبر بنتی ہے شاپی سامی بانتی ہے لیکن بابا جی نے حکم کیا تھا نوی پاک یہ حدیث بھی ہے اللہ بابا جی نے کہا میری قبر ایسی بنانا دو چینے بابا جی نے کہی تھی کہ میرا جنادہ جو ہے وہ میرا میرا شاگیرد قار ابراہیم میر محمدی پڑھائے گا اور دوسری قبر کے بارے میں آپ نے تیسرا کہا تھا کہ میرے لیے جو ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے وہاں پر جا کے آپ نے میری جو ہے وہ رکھنا ہے مجھے سپیشل کہا تین دن پہلے کہ پانچ مرلا کا مز کا جگہ چھوڑنی ہے میرے ارد گرد تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ آتے رہے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہے یہ بابا جی کا صدقہ جاریہ ہے یہ ان کے شاگیرد جو ہیں یہ بابا جی کا عزاز ہیں ابھی بابا جی کی جو ہے وہ جو کبھی چل کے آیا کرتے تھے اور یہاں پہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یار یہاں پر اپنے مردوں کو دفنا ہو اس کا اس قبرستان کو یہ معاہدہ کا قبرستان ہے اہل اتیسوں کا قبرستان ہے اس کو ہم نے آباد کرنا آج خود آباد کرنے کے لیے آگئے دیکھ لیں خود آباد کرنے کے لیے آگئے آپ کی آگوں کے سامنے ہمارے گانتان کا ہمارے گاؤں کا سر جو ہے آج وہ غلب ہو چکا ہے غتم ہو چکا ہے ہماری پک جو ہے وہ آج گر چکی ہے بابا جی اپنے اس قبرستان میں جس کو ہم نے خود تیار کروایا تھا یہ سارا کسی خود کروایا تھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے اب آپ سے کہنا ہے آپ گاؤں والوں ملکے اس کو نہ اس کی جو تاریں وغیرہ لگانی ہیں وہ آپ نے خود کروانی میں نے کہا بابا جی انشاءاللہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ یہ آپ وہ تو لیکن بابا جی چلے گا لیکن ہم تاروں نہیں لگا سکے انشاءاللہ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اور رحمہ ایک چاہیئے دو ہفتوں میں یہ جو جو اس کے تاریں لگنی ہیں چاٹھ جاٹھ تاروں پر لگنی ہیں انشاءاللہ وہ ہم تاریں انشاءاللہ اس کا اتضام کریں گے تاکہ بیرے بابا جی جو ہے یہاں پر بھی سیکرورٹی کے ساتھ رہے وہ جہاں بھی رہتے تھے وہ جہاں بھی رہتے تھے اچھے انداز سے رہتے تھے اور خوبصورت انداز سے رہتے تھے انشاءاللہ یہاں بھی ہم کو ان کو خوبصورت انداز میں رکھیں گے کیونکہ یہ نفیس آدمی تھے اور وائٹ وائٹ کو بلاف سند کرتے تھے سوید کپڑا ہمیشہ پہنتے تھے سوید پکڑی سوید ٹوپی سوید آرچیز پہنتے تھے آج سفید میں ہی جا رہے ہیں آج سفید میں ہی جا رہے ہیں اللہ اکبر آج سفید میں ہی جا رہے ہیں اب آپ تو یہ اللہ کی فیصلے ہیں اور ہمیں دکھ ہے ضرور لیکن ہم رب کی رضا پر راضی ہیں اللہ پاک ان کی خبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور ان کے شاگیردوں کے اس کے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو انشاءاللہ ہم ان کی خبر کے لئے جگہ چھوڑی ہے وہ ہم نے زیادہ ہی چھوڑی ہے تاکہ ان کے شاگیرد آتے رہے اور بابا جی کے دعائیں کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ ہم اس کی بابا جی کے اس قبر کو یہ ہم اس کو جو ہے وہ سجدہ گاہ تو نہیں بنائیں گے لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق دعا کرنے کے لئے اس کے اب آپ کی آنے کے لئے ہم اس کو خوبصور ضرور بنائیں گے اور اس کی سیکیورٹی کا بھی خوبصور انظام کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے پیلر لگوائے ہوئے لیکن یہ پیلر ابھی سافذر ہے اس پہ تین تین چارٹر تارے لگنی ہیں جو خاردار تارے ہوتی ہیں تو تاکہ جو ہے جانوریت داخل نہ ہو پوری سیکیورٹی ہو اور اس کے چار طرف ہم نے پودے لگا دی ہوئے انشاءاللہ پودے اس پہ لگے ہوئے ہیں چاروں سائیڈوں پہ مکمل اور تاکہ لوگ جو آئیں یہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ بھی سکیں تو انشاءاللہ یہ سارا صدقہ جاریہ بابا جی کا ہے یہ سارا کچھ بابا جی نے کروایا ہے یہ جگہ لے کر دینا جگہ خریدنا اور اس کے لئے ساری ایفرٹ کرنا کبریں یہاں پر اپنی ساری برادری کو کہے کہ یہاں پہ کبریں بنوانا ہاں بابا جی نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے اس کبرستان کے لئے کہ جب کوئی ہمارے گاؤں میں کوئی فوت ہوتا بابا جی خود تشریف لاتے اور حکم کرتے کہ اس کو ہم نے اپنے کبرستان جو بنایا بنایا وہاں پر جا کے تفنانا ہے تو آج دیکھ لیں آپ آج خود بھی آگر اور آپ نے وسیعت کی تھی جس نے یہ کبرستان بنایا تھا کہ جب میں جب میں فوت ہوں اپنے بچوں کو سب کو وسیعت کی تھی اپنے بھائی کو افیض اللہ بلوچ کو اور حضی اکرام صاحب کو وسیعت کی تھی جب میں فوت ہوں تو میرا جو ہے میری کبر جو ہے وہاں پر بنانا لوگ یہ نہ کہیں کہ خود جو ہے شہر میں چلا گیا تو وہیں پہ دفن ہو گیا میری کبر لاکے یہاں پر بنانا تاکہ لوگوں کو پسا چل جائے کہ میں اسی کا جیسے مٹی کا ہوں اور اسی میں رہنا چاہتا ہوں اور اس سے مجھے پیار ہے تو آج یہ پیار کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پورے خاندان کا ہمارے پورے گاؤں کی پاک جو ہے آج گھر گئی ہے جو پاک بڑی اونچی تھی نا بابا کی وہ بابا کے سر پہ نہیں تھی ہمارے خاندان کے سر پہ تھی آج ہماری پاک گھر گئی ہے لیکن اللہ پاک ان کے بہت زیادہ مقام عطا فرمائے اور ہمارے خاندان کو اور ان کے لوحرین کو اللہ صبر جمیلے عطا فرمائے ایسے لوگ احساس ہوتے ہیں جن کے جنابے میں اللہ کے نیک لوگ پہنی کہاں سے راول پنڈی سے اسلام آباد سے آج مجھے اس کے شاگیردوں کے فون آئے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسمیں فلائٹیں بننا ہوتی آج اس کے شاگیرد جتنے یہاں پر آئے ہیں اتنے باہر سے سعودیہ سے دوسرے ممالک سے آ رہے ہوتے فلائٹیں بند ہیں وہ رو رہے ہیں وہاں بیٹھے کاش کے فلائٹیں کھلی ہوتی آج بابا جی کے شاگیرد آپ کے سامنے ہوتے اور آپ کو دیکھتے کتنے پیار کرنے والے کتنی محبت کرنے والے بابا جی کے شاگیرد ہیں اللہ میرے بابا کو بہت ساری خیریں عطا فرمائے وہ سراپہ خیر تھے وہ سراپہ برکت تھے وہ سراپہ رحمت تھے اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کو مسکرا کے ملنا ہنس کے ملنا پیار سے ملنا اور جس سے ملنا اس کے ہی ہو جانا اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ پاک ہمارے سب کے لیے سب کے لیے ان کا جو صدقہ جاریہ ہے دین کے خدمت کے لیے اللہ اس کو قبول فرمائے تو ابھی بابا جی کے میرے خیال میں وہ میت ہے اس کو ہم لہات میں اتار رہے ہیں بابا جی کے شاگیرت خاص خود خود جو ہے وہ بابا جی کو جو ہے وہ حجم اتارنے کے لیے کاری ابراہیم میر محمدی صاحب اترے ہو گئے میں اتارنے کے لیے اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے اللہ میں اس کو ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بابا جی کی مصرمہ ہے اور ہمارے لیے مقشد کا ذریعہ بنا بابا جی کی مصرمہ ہے